موسیقی نمشکار دوستو سی کے برلا ہیلتھ کیئر نے دلی گروگرام اور کولکاتا کے بعد آج راجدھانی لکنو میں بھی اپنے سینٹر کی شروعات کر دی ہے حضرت گن کے پاس حلواسیہ کورٹ میں یہ سینٹر ہے جہاں پر اتیادھنک طریقے کا انفرسٹرکچر ہے اور بہت ہی اچھی کرت ڈاکٹروں کی ایک بڑی شرنکھلا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا سویدہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے پورا اندر تک جو ان کی لیپس ہیں سب پورا دورہ کیا اس دوران ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرنل پروفیسر پنکش تلوار وی ایس ایم جو ہیڈ آف میڈیکل سرویسز ہیں برلا فرٹیلیٹی اینڈ آئی وی ایف کے انہوں نے پورے سینٹر کی جانکاری دی اور بتایا کہ کتنے سرکشاتمک دھنک سے اور پورے سرکشناتمک محول سے یہ لیب یہاں پر کام کرتی ہے جو کی ایک دم سے وشوستری ہے چاہے ہم سرکشا کی بات کریں یا ہم اپکرنوں کی بات کریں چکسہ پردیدی کی بات کریں سب چیزیں وشوستری ہیں وہیں پر جو ڈاکٹر کی ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر کرنل پروفیسر پنکش تلوار ہے وہیں دوسری طرف لخنو کی جانی مانی گائنو پروفیسر وینا ڈاس جہاں میلہ ہے بہت اچھے سے ان کو جانتی ہیں وہ اس میں ایڈوائزر ہیں برلا فرٹیلیٹی اینڈ آئی وی ایف سینٹر میں آج اس موقع پر اکشت سیڈ جو سیوں ہیں سی کے برلا ہیلتھ کیر نے پوری جانکاری دی اور بتایا کہ کس طریقے سے آنے والے سمیں میں تین سے چار ورشوں میں اتر پردیش میں سینٹر بڑھیں گے اور اس کے بعد پورے اور دیش میں بھی اس کا وستار کیا جائے گا تو برلا فرٹیلیٹی آئی وی ایف سینٹر کی جو لیب ہے جو اندر کی گوپنی چیز ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ساتھی ہم نے ریٹس کے لیے بھی ان سے پوچھا تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ پوری طریقے سے پاردرشتہ بڑھتی جاتی ہے وہیں آپ جو بھی کوئی ان کے سمپرک میں آتا ہے وہ پوری طرح سے گوپنی رہتا ہے اور جاگ رکھتا کے لیے نشلک اوپیڈی کنسلٹیشن بھی شروع کر رہے ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے سب سے بڑھتی آج برلا فرٹیلیٹی آئی وی ایف اپنے رازدانی لکنوں میں شروع کیا ہے کس طریقے کا سینٹر ہے کیسے سکتا ہے یہاں پہ فرٹیلیٹی کے علاج کو لے کے سمپون سوویدائیں اپلاب دیں نہ کیول فیمیل فرٹیلیٹی کے لیے بٹ میل فرٹیلیٹی دائیگنوستک جینیٹک سکریننگ فرٹیلیٹی پریزرویشن ہماری ایک خاص سرویس ہے جو ینگ کپلز اور اگر کوئی کینسر پییڑتا ہے ان کے لیے وشیش طور پر کام آتی ہے یہاں پہ میں دو تین چیزیں کا علیک کروں گا ہماری ٹیم جو دکٹر داس یہاں پہ لیٹ کر رہی ہے is a very experienced team second the medical infrastructure اور جو تکنالوجی کا یہاں پہ ڈیوز کیا جا رہا ہے وہ اتیاد ہونک ہے اور it is comparable to the best in the world اس سب کا پورا اوبجیکٹیو یہ ہے زیادہ کلینک اگلے چار سے پانچ سال میں کھولنا چاہتے ہیں already لکھناو سے پہلے کلکتہ ڈلی اور گھرگاؤں میں ہمارے سینٹرز سکسیسفل ہی چل رہے ہیں یو پی میں اگلے تین سے چار سال میں ہم قریب دس سے پاندرہ سینٹر کا نیٹ وک بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم یو پی میں اپنی سیوائیں دور دور تک لے جا سکے سو آپ کو ہمیں بتانا چاہیں گے کہ ہم جو بھی گتیوٹی کرتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں that is being governed by انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ان کے کچھ گائیڈ لائنز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو سوال اٹھ کے بار بار سے آپ کے ذہن میں آرہا ہے وہ ہے کہ ایک شیرنگ ایک ڈونر آپ ان کے بارے میں آپ سوال اٹھا رہی ہیں یا شکرانو مکس اپ ہو جاتے ہیں یا پھر ایلڈرلی ایج کی بچے ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہی ہیں میں ستا سمجھ پا رہا ہوں سو ہم جو بھی کرتے ہیں we do it as per the ICMR گائیڈ لائنز ICMR گائیڈ لائنز کے اندر تقریبا چودہ فارمز ہیں جو ہمارے پر پرٹین کرتے ہیں ہر فارم جس روپ میں ICMR کے اندر بنا ہوا ہے اور جس روپ کے اندر اپرووڈ ہے سیم فارم we are using at art center ہمارا ایک اندرور ہے کہ ہم جو بھی کریں that thing should be witnessed by multiple people ہر فارم ہر کپل جو ہمارے پاس میں آتا ہے we record their pictures we record their adhaar cards we make a proper sheet for them اور سارے فارم جیسے فارم ڈ ہے فارم ڈ ہے فارم ڈ ہے سے لیکے فارم وی تک فارم ہوتے ہیں اس کے اندر ایون ایک فارم ہوتا ہے اوت کا جب دکٹر بنیتا یا ہمیں کیس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ان کو ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اب بھار جا کے اس کے بارے میں کہ جیسے رہے بات نہیں کریں گے فارم بھی کہتے ہیں اس کو even that form we are signing so ان فارم کے اندر دو چیزیں ہیں کہ کسی بھی طرح کا ایک کا مکسنگ ڈونیشن شیرنگ یہ allowed نہیں ہوتا ہے اس میں جو کانون کیا بولتا ہے کہ ہم ایک ایارٹی کلنک ہیں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں ایک ایارٹی کلنک ہے پھر ایک ایارٹی بینک ہوتا ہے ہمیں شیرنگ اپنے آپ سے کرنا allowed نہیں ہے کنی کے بھی شکرانوں یا ڈیم کا استعمال ہمیں کرنا allowed نہیں ہے پرانتو ہم ایارٹی بینک کے تھروں بینک ہوتا ہے جہاں پر پیسے رکھا جاتا ہے ایسے بینک ہوتے ہیں جہاں پر ہم ان کو ہم ایک پیشنٹ کی ریکوارمنٹ کینو سار ان کو ہم ایک ریکویسٹ پیشتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کپل ہے ان کو یہ چیزیں چاہیئے جیسے چیرے کا رنگ کیسا ہے بال کیسے ہیں آنکھوں کا رنگ کیا ہے جو بھی پیشنٹس مانگتے ہیں سو بھی کنیکٹ اس کو کچھ فارم بھرے جاتے ہیں جیسے فارم ایم ون ہوتا ہے فارم ایم ون ایم ایم ون ایم ٹو جن کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے وہ سارے فارم بھرے جاتے ہیں اور فارم بھرنے کے بعد ہی ہم ان لوگوں کو اپنے پاس انرول کرتے ہیں کسی بھی طرح کا پروسیجر ہم کو اپنے آپ سے کرنے کی منائی ہے ہم کو اللہ اوٹ نہیں ہے اور کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا شیئرنگ انفرمیشن ہوتا ہے جیسے جو جن کپلز کو ہم ایک دیتے ہیں جہاں سے لیتے ہیں ان کا اپاس میں کبھی میل ملاب نہیں کیا جاتا ہے برلا فرٹلیٹی is very strict about the ethical issues کسی بھی طرح کا وارتالاب یا کچھ پکچر دکھانا ایسا کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں very very confidential very anonymous and to the last dot on the government mandate ICMR guidelines we follow it آج کل ہمارے سماج میں infertility کی سمیسیہ بہت زیادہ پرسنٹیج میں دیکھی جا رہی ہے اس کا وہ کہیں نہ کہیں کھلی medical diseases کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ بہت سارے factors اس میں involved ہیں life style changes ان کا تو بہت ہی بڑا یوگدان ہے like overweight ہونا obesity خان پان میں changes بہت زیادہ alcohol smoking telephone کا use laptop کے اوپر رکھ کر ہمارے جو اتنے زیادہ mobile phone کا use ہے ہر سمیئے mails pocket میں رکھتے ہیں تو ان سب کا کہیں نہ کہیں شکرانوں کی سنکھیا پر ان کی mobility پر بہت فرق پڑتا ہے یا کبھی کبھی ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ بہت جو جم کا استعمال کرتے ہیں سکس پاک میل دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو میل infertility کا یہ بہت بڑا کارن ہے سو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جو کی ہماری فرٹیلیٹی کو ایفیکٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں لائک اگر آپ دیکھیں توبر کلوسیز انڈیا میں توبر کلوسیز بہت کامن ہے اور یو پی میں کچھ اس کی زیادہ ہی پریولینس ہے یو پی میں توبر کلوسیز کے اس کے علاوہ انفیکشن ہوتے ہیں نہ خلی توبر کلوسیز کے انفیکشن بڑکی اور بھی جنیٹل ٹریکٹ کے انفیکشن ہوتے ہیں جو کی فیمل فرٹیلیٹی کو بہت ایفیکٹ کرتے ہیں لائک ٹیوب کا بلوک ہو جانا کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر نومل پریگنیسی کیلئے تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو ہلڈی انڈا ہونا چاہیے اور ہلڈی شکرانو ہونا چاہیے اور پیسج نومل ہونا چاہیے بچے دانی کی لائننگ ہے ٹیوب کی پیٹنسی ہے یہ سب چیزیں نومل ہونی چاہیے تب ہی ایک نومل طریقے سے پیگننسی ہو سکتی جب بھی انفیکشن ہوتا ہے ٹوبر کلوسیز ہے ان سب میں ٹیوبز بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ وائٹیمین ڈی اگر دیکھیں وائٹیمین ڈی کی ڈی فیشنسی پورے انڈیا میں بہت کام من ایسے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت سانشائن ہے اور ہماری ڈارک سکن ہے تو سکن میں کنورٹ ہوتا ہے سانشائن سے وائٹیمین ڈی پر اگر آپ اس کے ڈی ٹی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس سانشائن کی ضرورت ہوتی ہے کہ سکن میں کنورٹ ہو اس ہمیں جیادہ تر لوگ کبھی بھی کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں سب کے اگر آپ اگر آپ ایک جنرل سروے کریں وائٹیمین ڈی کرائیں تو آپ دیکھیں گے سب کا وائٹیمین ڈی کم آتا ہے وائٹیمین ڈی کا ایفیکٹ میل اور فیمیل فرٹیلیٹی پر بہت جا دا ہے تو یہ کچھ لائف سٹائل چینجز ہیں ہمارے کھانے پینے میں چینجز ہیں ڈی جن کی وجہ سے infertility کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے اور on top of this stress آج کل کی لائف میں ہر جنہ چاہے وہ چھوٹے کام کرنے والا ہو یا بہت تھائی لیول کا کام کرنے والا سب کی زندگی میں بچے جو ہمارے تینیج بچے ہیں کہیں نہ کہیں اسٹریس بہت زیادہ ہے ان کے اوپر اسٹریس ہماری پوری بوڈی کا ہرمون ملیو چینج کرتا ہے سو وہ میل اور فیمیل دونوں کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے سو اسٹریس is اگین one of the very important factor جو کی فرٹیلیٹی کو کر رہا ہے یہ کچھ کاراڈ میں نے آپ کو موٹے موٹے طریقے سے بتا ہے جو کی فرٹیلیٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈیلیڈ میریج بہت زیادہ لوگ کیریئر کانشنس ہو گئے ہیں چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو تو کیریئر کو لیتے وی اپنی میریج کو بہت سو کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں ہمیں ایک سوسائیٹی میں اویرنیس کرنی کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارا کیریئر امپورٹنٹ ہے وہیں ایک پریوار کا سمپول پریوار بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو ہمیں اپنے بچوں میں سوسائیٹی میں ایک اویرنیس کرنی ہے میڈیا میڈیس میں جیسا آپ نے بتایا کہ کروڑوں لوگ ہیں انڈیا میں جن کو ضرورت ہوتی لیکن ایک پرسنٹ ہی سامنے آتے ہیں اس کی جاگلوکتہ کے لیے کیا میسیز دینا چاہیں گے ہم یہی میسیز دینا چاہیں گے کہ ایک تو میریج کے بار فرٹیلیٹی کو ڈیلیی نہ کریں چل سکتا ہے آج ساماج میں ہمارے ینگ بچے جو ہیں وہ کیریئر کو زیادہ پراثمکتہ دے رہے ہیں بنسبت پریبار کو میرا میسیج یہی ہے دونوں چیزیں ہینڈ چلنی چاہیے پریبار اور کیریئر دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں موسیقی موسیقی